بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبائی وزیر داخلہ جناب میر زیال لانگو صاحب آئی جی پولیس بلوچستان جناب محسین حسن بٹ آفیز عبدالباسد ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم ایڈیشنل آئی جی جہانزیب جوگیزئی کمانڈانٹ ای ٹی ایف ٹریننگ سکول لیفٹیننٹ کرنل ریٹائیڈ اصد فاروق صاحب مہمان گرامی اور پولیس افسران اور نوجوانوں اسلام علیکم میرے لیے یہ انتہائی مسررت کا لمحہ ہے کہ آپ سے پیشاورانہ تربیت کے کورس کی خیرامی تقریب سے پر مخاطب ہوں سب سے پہلے سب کو گیارویں بیسک ای ٹی ایف کورس کی ٹریننگ کی کامیابی سے مکمل کردے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ عالی کا تقریب دکھانے والے نوجوانوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ای ٹی ایف ٹریننگ سکول تمام افسران اور انسٹرکٹرز کو بھی مبارک بات کی مستحق ہیں جن کو برپور محنت اور لگن سے آپ لوگوں نے انتہائی ان صداد دہشتگردی میں آلہ درجہ کی ٹریننگ مکمل کی ہے اور میں انتہائی پر امید ہوں کہ آپ اس تربیت کی بدولت اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اپنے ازلہ میں بطریق احسن سر انجام دیں گے آج اس تقریب میں ٹریننگ کا امیاد اور نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ دے کر مجھے دلی مسررت ہوئی ہے اور میں پولیس آفسران اپنے آئی جی صاحب اپنے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی آپ لوگ کی بدولت سے ہے کہ اس صوبے میں امن قائم ہوئی ہے لیکن چند پچھلے دائیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے کوئی چار پانچ سال سے اس صوبے میں امن کی آلات میں بہتری آئی ہے یہ آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہمارے پولیس آفسرز کی برپور محنت اور لگن کی کوشش ہے اور اس کے لیے یہ ایسے قائم نہیں وہ ہے ہمارے اس میں ہمارے پولیس آفسران نے چاہے وہ آفسرز لیول پہ تھے یا سپاہی تھے انہوں نے سب نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر شہادت قبول کر کے اس صوبے میں امن قائم کر رکھی ہے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ آپ اسی طرح بتحرک اپنے خدمات انجام دیں گے تاکہ اس صوبے کے لوگ آرام سے رہے اور میں یہ اس چیز کا اطراف کرتا ہوں کہ گورنر آؤس سے یہاں تک آتے ہوئے اس پرامن معاول میں یہ صرف آپ کی کوششوں اور آپ کے لگن اور محنت کی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ اتنا ہمن قائم ہوا ہے اور اس سے اس کے بعد بھی ہم یہی امید رکھیں گے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں گے جیسے کہ آئی جی صاحب نے اور کمانڈان صاحب نے بتایا کہ یہ ایٹی اف سکول پہلے یہ پچھ عرصہ ہوا ہے دوہزار گیارہ یا تیرہ کے بعد تیرہ کے بعد یہ شروع ہوا ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی کاوشوں کا سراتا ہوں کہ اتنی کم مدت میں اتنی اچھی اکیڈمی انہوں نے بنائی ہے مجھے پتا تھا کہ پہلے جب ہم ایٹی ایف کی ٹریننگ کے لیے اپنے لڑکو کیڈیٹس کو ٹرین کرتے تھے تو وہ کبھی ہمیں سندھ بیجنا پڑتا تھا یا پنجاب لیکن یہ ٹریننگ سکول یہاں پہ وہ کھلا ہویا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قومنٹ کی دلچسپی ہے اس میں کہ اب ہم اس میں مزید بہتری لائیں گے جن چیزوں کا ذکر محسن صاحب نے کیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہیں انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنے آفیس کی طرف سے اور ہوم منسٹری کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو کمیہ ہیں وہ ہم پوری کر سکیں تاکہ آپ کی ٹریننگ میں بستور کہ آپ کو لئے آسانیاں پیدا ہوں اور ہم آج جتنے کیڈٹس ہمارے پاس ہو رہے ہیں پولیس افسران نوجوان جو ہم نے یہ سخت ٹریننگ مکمل کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ تعداد بھی بڑھے گی اور میں تمام کیڈٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سخت ٹریننگ حاصل کر کے اور یہ کورس مکمل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کرنل ریٹائر اصد صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت سے اور ان کے ٹیم کے محنت سے آپ لوگوں نے یہ مرلہ تیہ کیا ہو ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا یہ اس سکول کا اس ٹریننگ سکول کو ہم اتنا اس کی صلحیتیں اتنا بڑھائے تاکہ ہم دوسرے پروینسز سے یا دوسرے بغیر کبھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم باہر کے ممالک سے بھی لوگوں کو ٹریڈٹس کو بلا کے ہم یہاں ٹریننگ دے سکتے ہیں اور ایک آخر میں میں پھر آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو آخر میں میں یہ کہتا جاؤں گا کہ جن پولیس افسران نے جن میں افسران تھے اور ان کے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس صوبے کی خدمت کی ہے ان کو بھی میں خیرالج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی بہت مہبانی تینکیو ویری مچ جناب زیاؤلہ لانگو صاحب چیف ہوم منسٹر بلوچستان ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم ایڈیشنل آئی جی مہمان آنے گرامی افسران اور بہادر جوانو السلام علیکم سر میں بلوچستان پلیس کی جانب سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایٹی ایف ٹریننگ سکول کی گیارویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائی جناب والا جیسے کہ آپ کو کمانٹ ایٹی ایف نے بتایا کہ کن حالات میں اس ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی گئی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کو اس مخصوص جگہ کے اوپر قائم کیا گیا تو یہ حکومت بلوستان کا بڑا ایک احسن اقدام تھا اور بڑے ٹائملی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس انسٹیٹیوشن کو یہاں پہ قائم کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان میں جو الحمدللہ آپ امن امان کی صورتحال روز بھر روز بہتر ہو رہی ہے اس میں ایٹی ایف ٹریننگ سکول کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اس نے ان جوانوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے جو کہ اب ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں اب الحمدللہ ہر اوپریشن خواہ وہ پولیس کا ہو خواہ وہ ہماری دیگر ایجنسیز کریں سب سے پہلے ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ایٹی ایف کی ٹیم ہمیں دی جائے جو ہمارے ساتھ جا کے اوپریشن کرے تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑھا اس کے لیے اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہماری کابشوں کے لیے اور اس ٹریننگ سکول کے لیے اب اس ٹریننگ انسٹیوشن میں پولیس کے ملازمین کو ایٹی ایف میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ اب ہم نے پروشتان لیویز کے لیے بھی پشتہ بیچ بھی ٹرین کیا اور اس سال بھی چھتیس جو ان کے جوان ہیں وہ یہاں سے ٹرین ہو کے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بلکہ اب ہم نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اور اپنی پروفیشنل جو ایکسلنس ہے اور پروفیشنل امپروومنٹ ہے اس کے لیے وہ یہاں سے استفادہ اس ٹریننگ سکول سے کرتے رہیں گے اس کے ساتھ میں بتاؤں کہ لیویز کے لیے پولیس ٹریننگ سکول کلات میں بھی پچھلے دنوں میں ایک بیسک ریکروٹ کورس جو ہے وہ چلایا گیا ہے جہاں پہ ان کے تقریباً تین سو ملازمین کو جوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے تو بلکہ پولیس حاضر ہے ہر قسم کی ٹریننگ کے لیے ہر قسم کی جو بھی پروفیشنل آپ کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسائل کی نشاندہی کی ہے کماننٹ ایٹی ایف نے میں امید کرتا ہوں ہوم منسٹر صاحب یہاں تشیف رکھتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ پچھتے کئی سالوں سے یہ بہت ہی معمولی مسائل ہیں جو کہ تھوڑی سی فنننگ سے اور تھوڑی سی ایفٹ سے یہ حل کیے جا سکتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم بار بار ہر سپاس نامے میں انہی چیزوں کو بار بار دوراتے ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آج چونکہ گورننٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور مومنسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ایڈشنل چیف سیکرٹری ہوم بھی بیٹھے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چند مسائل ہیں ہمارے اس ٹریننگ سکول کے حوالے سے ان پہ جو ہے وہ خصوصی توجہ دی جائے گی اور جو تھوڑے فنڈز یا جو بھی ریکوارمنٹ ہے وہ آج اس میں میرے خیال میں ہوم سیکرٹری صاحب اور ہوم منسٹر صاحب اس میں ہمیں اس میں ضرور آج اس کے لیے وعدہ کر کے اور اس کو بائے تکمیل تک پہنچا دیں گے تو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں ایٹی ایف کے کماننٹ کو اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے انتہائی بہترین طریقے سے یہ ٹریننگ کا جو میار ہے وہ قائم کیا ہے اس کے علاوہ میں جو جوان یہاں پہ کھڑے ہیں یا جو دوسری دیگر جو آج ڈیمنسٹریشنز دیں گے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک بڑی ٹف ٹریننگ ہے اور آپ جب آتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں سے اس ٹریننگ کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا غیر آزر ہو جاتے ہیں لیکن جن جوانوں نے اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کیا ہے وہ واقعی شاباش کے مستحق ہیں یہ ایک ملٹری اور ایس ایس جی لیول کی ٹریننگ ہے اور اس کے لیے بہت ہی سخت جان اور دماغی طور پر بڑا سٹرانگ ہونا ضروری ہے تو بھئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس ٹریننگ کو مکمل کیا ہے اور یہ امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں گے فیلڈ میں جائیں گے اپنی اپنی ارگنیزیشنز میں جائیں گے ایٹی ایف کے حصہ بنیں گے آپ لوگ جس طرح آپ نے آج یہاں پر حلف اٹھایا ہے اور جو وعدہ کیا ہے جو پاسداری کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر قائم رہیں گے اور آنے والے دنوں میں اسی جوش اور جذبے اور لگن کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہیں گے میں آخر میں تمام مہمانہ گرامی کا شکریہ اور خصوصاً گورنبروستان کا ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہاں پہ اور جو میار ہے وہ انشاءاللہ دن بہ دن امپروف کرتا رہے گا بہتر ہوتا رہے گا اور ایک اچھا اور بہترین انسٹیوشن کے طور پہ یہ پاکستان کی لیول پہ انشاءاللہ اپنا نام جو ہے اس کو منوا کے رہے گا